ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن پر جا کے اس کو دمائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو زیادہ سے زیادہ ملتی رہیں شکریہ اسلام علیکم میں کنگ شریف شاید جہرد اور آج آپ کو بہت ہی اچھی ریسپی لے کے ہوں بوجھ پوری چکن بوجھ پوری چکن بہت زبرداز اور بیتلگ بنتا ہے اور ہماری سپیشل ریہ ریسپی جو ہمارے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو چلے آئیے آدھا کلو چکن کا ہم بنا رہے ہیں بوجھ پوری چکن صحیح جی بسم اللہ علی بوجھ پوری چکن بنانے کے لئے چکن لے لیا دیکھو چھوٹی بوٹی کرانی ہم نے اس سائز کی چھوٹی بوٹی مکس لے لے آپ آدھا کلو چکن لے لیا اچھا جی اس کے اندر جائے گا یہ احری برچوں کا پیسٹ اندر سے ہیں 1 تیسپون ہری برچوں کا پیسٹ spurیا میں اس کے اندر 1 تیسپون لال برچوں کا پورٹر جائے گا 1.5 تیسپون بلیک پیپر جائے گا 1.5 تیسپون hologram 1 طیبل اسپون و ہڈا آنے بھنیا پورٹر 1.5 تیسپون ڈالی گے termصر پیسا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں اور ثابوت بھی کیونکہ اس میں دونوں جائیں گے صحیح اور زیرا پوٹر جائے گا ہمارا ون ٹی سپون اندہ ہاف نمک جائے گا ون ٹی سپون یا پھر حضب زورت دو سو گرام دائیں لے لیا اس کو فیٹ لیے گا ون ٹیپل سپون جائے گا لسٹر درک کا پیسٹ اچھا جی یہ ہے گرم مسالہ ثابوت اس کے چھوٹی لچی بڑی لچی چاڑ پائن ناغ اور تھوڑی سی دالچینی کی ایک سے دو سٹک اور یہ تیز پات ایک سے دو ادت یہ ہو گیا اچھا دو بڑے پیاس یا پھر ایک پاؤ کے قریب پیاس کو بالکل باریک چوب کر لینا ہے آدھا کپ اویل بہت آسان اور بیتن بننے حالا چلے آئیں بنائیں بھوچ پوری چکن بھوچ پوری چکن یہ دیکھیں بہت بیتن بنتا ہے یہ ہماری بہت ہی اچھی چھاگیردیں انہوں نے ہم سے شیر کیس کی ریسپی تو میں لے گا بلکل ہم ڈالیں گے پھر یہ دیکھیں چکن اپنا دائیں کو بلکل زیادہ نہیں پھٹنا کیونکہ پھر یہ پانی ہو جاتا ہے اور پانی جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے تو تھوڑا اتنا کے آپ کا اچھی طرح میریشن ہو جائے آپ کا چکن یہ کرنے کے بعد ہری مرچے پی سیوی ون ٹی سپون اچھا جی کالی مرچے ہاف ٹی سپون اچھا جی لسنا درکا پیسٹ ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ڈال دیا یا پھر حضرت ہو جتنا آپ کو پسند دیا یہ ہو گیا یہ ہے زیڑا پورڈر ون ٹی سپون بھر کے ڈال دینا اپنے زیڑا پورڈر اس کو بھی ادھا کر دیتے ہیں اس کو بھی ادھا کر دیتے ہیں ہمارا کیا رہ گیا یہ تمام چیزیں ہری مرچے بھی ہم نے ادھا کر دی اور جائے گا حلدی ہاف ٹی سپون حلدی اب ہمارے پر کیا رہ گیا ہے لال مرچوں کا پورڈر دھنیا پورڈر اور گرم مسالہ پورڈر اور یہ سابت گرم مسالہ اور یہ رہا اب ہم نے اس کو مکس کر کے بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھ کے کم سے کم آدھا گھنٹا یا پھر ایک سے دو گھنٹا اس کے بعد ہم آتے ہیں پھر ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح گھوش پوری چکن بنیں گے ہمارے ایک گھنٹا ہو گیا اس کو اپنے مینیشن کے لئے لگ دیا تھا اب یہ آدھا کپ ڈالیں گے اویل ہم دیکھیں اس میں سے جو ہمارا لستر درک کا ون ٹی سپون بچا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارا جو ثابت گرم مسالہ نوس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے پیاس ڈال دیں گے اس کے لئے دو پیاس یا پھر ایک پہ پیاس بلکُل باری چکن ٹی دھنیا پورٹر دھنیا پورٹر مرچ ملچ 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 پورٹر ملچ 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 اس کے اندر کیا ہے کہ اس کو ہم نے زیادہ پڑھائی نہیں کرنا تھوڑی دیر کے دیر ہمیں اس کو بنگڑ کے پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ہلکا سا نرم جب ہوگا تو پھر ہم آتے ہیں آپ کے پاس بھی رب کو دیکھو در کا لاغ ہو گیا اور اب اس کے اندر چکن چلائیں گے مازر پانی دے تھوڑا تھا ملکس کریں ایک کپ کے قریب اس میں پانی شامل کریں بھائی دیر کے بھائید بھائی دے تھوڑے کے لئے سوڑی دیر کے لیے ہلکی آئی پہ 5 منٹ کے لیے پکنے دیں بلکس لوہ آج کر دیں پانی ملٹ کے لیے پکنے دیں اس کے دم میں اس کے بعد بھی راتیں پھر ہم آپ کو لکھا چھتے ہیں 5 منٹ ہو گیا اس کو ہلکی آئی پہ پکایا ہے اب دیکھیں یہ پس کرا تیز آئی کریں گا اور پھوک پکھائیں گے اب ہم نے اس کے لئے تھوڑا سا گرم مسالہ پیسامہ بھی ڈالیں گے تاکہ اس کا اور تیز بڑھی جائے ون فور تی سپون کے قریب دو قسم سے ہوتا ہے اگر گریبی رکھنی ہے تو گریبی رکھیں اگر بھونا ہوا چاہیے تو اس کو بھون لیں ہم درمیانہ رکھیں گے بہت مزے گا اور بیتین بہت پر چکن رازمی بنایئے گا اور کھائیے گا ہم بھون رہے ہیں اچھی طرح پر ہم آپ کو لکھا صحیح یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح کو بھون لیا دو سے تیم نٹ اس نے اوائٹ نوڑ دیا ہمارا تیار ہو گیا بھوجپوری چکن تو اب آپ نے ماری چینل پر آنا ہے کنگ شریف شائز جائر جیئے پاکستان کو لایک کریں سبکرائب کریں کچھ بھی بچنا چاہتے ہیں میرا نمبر لکھ رہے ہیں 0315 tipers 04 tipers اس کے ساتھ ہی پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں پاکستان زندہ بار جیئے پاکستان جیئے پاکستان